یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ایمان مدینہ میں ایسے واپس لوٹ آئے گا بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مدینہ میں ایمان ایسے لوٹ کر واپس آ جائے گا جیسے سامپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے کویا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جیسے شروع میں اسلام جو پھیلا ہے مکہ سے اس کے بعد مدینہ سے تو مدینہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب ایمان مدینہ میں لوٹ آئے گا اور جگہ برائیاں زیادہ ہو جائیں گی یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان ختم ہو جائے گا پوری دنیا سے لیکن یہ کہ ایمان کی باتیں ایمان کی جو چاشنی ہے ایمان کی جو گہرائی ہے یہ تمام باتیں اصل ایمان جسے کہنا چاہیے وہ مدینہ میں لوٹ آئے گا اور دنیا میں ایمان کی کمی ہو جائے گی آپ نے فرمایا اس کی مثال دے کر کہ جیسے سامپ نکلتا ہے اپنے بل سے اس کے بعد واپس اپنے بل میں آ جاتا ہے تو ایک مدینہ کی فضیلت یہ ہے یہ مدینہ کی فضیلت ہے کہ ایمان مدینہ میں آخر تک باقی رہے گا